السلام علیکم ویورز جوب انٹریو میں آپ کو سخت سے سخت سوال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ سوالات انڈسٹری تو انڈسٹری ڈیپینڈ کرتے ہیں اس بات کا اندردہ لگانا مشکل ہے کہ آپ سے انٹریو میں کون سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں لیکن کچھ کامن کویسٹنز ہوتے ہیں جو کہ تقریباً ہر انٹریو میں کینڈیڈیٹ سے پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ کمپنیس اپنے کینڈیڈیٹ کے بارے میں یہ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ کون ہے کیا کرتے ہیں اس جوب میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں ان کی اس فرنس اور ویکنس اس کیا ہیں کیا وہ اس جوب پرے سوٹیبل ہیں یا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھے جانے والے سوالات ان الفاظ میں نہ پوچھے جائیں لیکن اگر ان کے جواب آپ کے ذہن میں موجود ہیں تو آپ بہتر طور پر پرفارم کر سکتے ہیں آپ سے سخت سوالات اس لئے پوچھے جاتے ہیں تاکہ انٹرویو لینے والا یہ جان سکے کہ آپ انفرمیشن کو پروسیس کی طرح کرتے ہیں اور مسائل کو کیسے حل کر دیں اس لئے اپنے نکتہ نظر پر بحث کرنے کے لئے اور ریزنز کو ایکسپلین کرنے کے لئے پہلے سے تیار رہیں اور سکون ضرور رہیں اپنے خیالات کو جمع کرنے کے لئے ایک لمحہ ضرور نکالیں اور اگر ضرورت پڑے تو سوالات ضرور پوچھیں اگرچہ اپنے بارے میں ایک مختصر خلاصہ بیان کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن اس سے انٹرویو لینے والے کو آپ کے بارے میں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے مثال کی طور پر آپ سے ایک انیکسپیکٹڈ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ درخت ہوتے تو کس کی ذمکہ درخت ہوتے یہاں پہ انٹرویو لینے والا آپ سے کسی سپیسیفک یعنی مخصوص جواب کی توقع نہیں کر رہا بلکہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کیا جلدی سوچ سکتے ہیں اور اپنے جواب کو لوجک کے ساتھ ایکسپلین یا سپورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں مشکل سوالات اس وجہ سے بھی پوچھے جاتے ہیں تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ آپ کو کمفرٹ اور ایکسپیڈنس لیول کتنا ہے بہت سارے لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آج کا یہ لمحہ ان کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر آج آپ میانت کر رہے ہیں آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے تو اس کا صلح آپ کو مستقبل میں ضرور ملے گا آپ اپنے گول پہ پہنچ جائیں گے ایک نائے دن اگر آج آپ کی سمت یعنی کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے اپنے آپ کو انٹرویور کے سامنے انٹریڈیوز کس طرح سے کرنا ہے اس کی آپ پریکٹس کیجئے سب سے پہلے تنہائی میں اکیلے میں آپ اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کا کانفیڈنس گین ہو اس کے بعد آپ اپنے والدین کے ساتھ اپنے کسی دوست عزیز کسی بڑے یا کسی ہمدرد کے ساتھ آپ پریکٹس کیجئے اور بتائیے کہ آپ اپنے انٹرویو کی پریکٹس کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سوال آپ سے انٹرویو کے شروع میں یعنی پریکٹس میں پوچھا جائے اس کوئسٹن کے آنسٹر میں آپ نے بریفلی یہ بتانا ہے کہ آپ کون ہیں کیا کرتے ہیں تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی اور موجودہ وقت میں آپ کا کس پروفیشن سے تعلق ہے کم سے کم الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ کے اندر آپ نے اپنے بیکگراؤنڈ کے بارے میں بتانا ہے ویوورز اس ویڈیو کا بقیہ حصہ پارٹ ٹو میں بلائزہ کیجئے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیر آئیکن کو ضرور کلک کریں